اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے وارس اور آپ دیکھ رہے ہیں وارس ٹیک دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی فوٹو سے وٹس اپ سٹیکر کیسے بنا سکتے ہیں جی ہاں دوستو اب آپ اپنی فوٹو سے مزے مزے کے وٹس اپ سٹیکر بنا سکتے ہیں اور اسے وٹس اپ پہ جسے چاہے سینڈ کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کروں گا کہ آپ نے اپنی فوٹو سے کیسے وٹس اپ سٹیکر بنانا ہے اور اس میں کیسے ٹیکس ٹیاد کرنا ہے تو دوستو اگر آپ بھی اپنی فوٹو کا ویٹس ایپ سٹیکر بنانا چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو بنے رہی آج کی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو اپنی فوٹو سے ویٹس ایپ سٹیکر بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے تو آپ نے اس اپلیکیشن کو کیسے انسٹال کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے اس ویڈیو کے نیچے اس طرح کے لارنگ کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا کے آل پر کلک کر دیجئے اور ہاں دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس لائک والے بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تو دوستو یہ ہوتا ہے ٹائٹل آپ نے سیمپلی اس ٹائٹل کو اوپر کلک کر دینا ہے تو ٹائٹل کو اوپر کلک کریں گے تو وہ نیچے آپ کا ڈسکریپشن اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کو نیچے ایپ لنک مل جائے گا جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ وٹس ایپ والا آپشن دکھائی دے رہا ہے ایسے ہی آپ کو نیچے جو ہے وہ ایپ لنک دکھے گا تو آپ نے سیمپلی اس لنک کے اوپر کلک کرنے ہے اور اپلیکیشن کو اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ اس ایپ لیکیشن کو انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو جیسے ہی آپ اس ایپ لیکیشن کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا اب آپ نے یہاں سے سٹکر کیسے کریئٹ کرنے ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو آپشن دکھائی دے رہا ہوگا کریئٹ نیو سٹکر تو آپ نے سیمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کا ایک ایڈ ایمیج کا ایموشنز کا اینڈ کلپ آرٹس کا تو آپ نے سب سے پہلے یہاں سے ایڈ ایمیج والے آپشن پر کلک کر دینے ہیں یہاں سے آپ اپنی گیلیجی سے کوئی ایک فوٹو سیلیکٹ کر لیجئے جس کا آپ وٹس ایپ سٹیکر بنانا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے کوئی ایک فوٹو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو میں نے یہاں سے اس فوٹو کو سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپشن دکھائی دی رہا ہے سیلیکٹ کا تو آپ نے سیمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے سیلیکٹ والے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے آپشن آجیں گے چینج کروپ اریز بیگرونڈ یعنی اگر آپ اس فوٹو کا بیگرونڈ بھی اریز کرنا چاہتی ہیں تو آپ یہاں سے ایزلی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو بلر کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اور بھی آپشن دکھ جائیں گے تو میں سیمپلی یہاں پہ آپ کو سیمپلی کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں سے آپ اس کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کا سائز چھوٹا کر لیں اس کو یہاں سے پکڑیں اور درمیان میں لے آئیں یہاں پہ آپ جہاں بھی اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ رکھ لیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ کو ٹیکس اگر اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی طرف سے کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ آپ یہاں پہ وہ لکھ بھی سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو نیچے دکھائی دے رہے ایڈ ٹیکس کا تو آپ سمپلی اس کو اوپر کلک کر دیں اس کے بعد یہاں پہ آپ جو بھی ٹائپ کریں گے وہ یہاں پہ لکھا جائے گا تو سمپلی یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں ہیپی برث ڈے یعنی اگر آپ کسی کو ہیپی برث ڈے کہنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فوٹو کا واتس اپ سٹکر بنا کے بھیجیں تو آپ سمپلی یہاں سے اپنی فوٹو کا واتس اپ سٹکر کر لیں اور اس کو اوپر لکھ دیں ہیپی برث ڈے تو میں یہاں پہ ہیپی برث ڈے لکھ دیتا ہوں ہیپی برث ڈے میں نے لکھ دیا اس کے بعد یہاں اوپر آپ ڈن والے آپشن پہ کلک کر دیں آپ آپ اس کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں اس کا سائز آپ چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ لے آئیے یہاں پہ میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ فوٹو کو درمیان میں لے آئیے کے سامنے کے بعد نیچے آپ کو اور بھی آپشن دکھائی دیں گے یہاں پہ اگر آپ اس میں ہمارے یوں سٹکر بغیرہ آئڈ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں سے کسٹیکر بھی آڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کو ایموشن آڈ کرنا چاہتی ہیں تو نیچے آپ کو ایڈ Legion کا option بھی دکھائی دے گا آپ یہاں سے کوئی بھی emotion جو ہے وہ easily یہاں سے add کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ end پہ آپ کو نیچے option دکھائی دے گا save کا تو آپ simply یہاں save والی option پہ click کر کے اس کو اپنے phone کی gallery میں save بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں سے میں اس کو save کر دیتا ہوں save کرنے کے بعد اب آپ جس کو چاہتے ہیں whatsapp پہ easily send کر سکتے ہیں اس کو send کرنے کے لیے simply آپ نے کرنا کیا ہے اپنی official whatsapp میں چلے جانا ہے جیسے میں یہاں چلے جاتا ہوں whatsapp کو open کرنے کے بعد یہاں سے آپ جس کو بھی send کرنا چاہتے ہیں send کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک option دیکھے گا emoji والا آپ نے simply اس کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے جتنے بھی sticker ہوگے وہ آپ کے سامنے آ جائے گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی photo کا whatsapp sticker easily بنا سکتے ہیں اور whatsapp پہ جس کسی کو چاہے آپ send بھی کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ مجھے comment box میں ضرور بتائیے اور اس طرح کی interesting ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل وارس ٹیک کو ضرور subscribe کر لیجئے ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ابتہ کے لیے اللہ حافظ